اگر کسی کسٹمر نے مگوایا کہ کپڑا خراب ہو گیا وہ واپس بیج دے گا اس میں یہ نہیں ہو گیا کہ کسٹمر ڈیوری دے گا ہماری ہو گیا سارا خرچہ اگر خراب ہونے کی صورت میں وہاں سے واپس مگوانے کا خرچہ بھی آپ کا ہوگا ہمارا ہوگا خرچہ چھوٹا موٹا پالٹی لیر گیا یہ چار سولوے کا ٹو پیس ہیں 2020 کی شرٹ انلی 300 میں رانی کولیکشن نایم بھائی کے پاس یہ بارہ کلر کلر پڑے ہوئے ہیں ڈیزائن اور کلر دس بارہ کلر اور ڈیزائن آپ کو آپ نے ذکر کیا تھا سر ہم نے خوش خبری دینی ہے جس نے دس ہزار کی شوپنگ کرنی ہے ہم سے اس کو لہور سے آل پاکستان میں ڈیلیوری فری پورے پاکستان میں ڈیلیوری فری ملنے والی جو بھی ریسیلر آپ سے مال مگواتا ہے ریسیلر مگوالے گروں میں مگوالے ظاہر دس ہزار کی شوپنگ تو ریسیلر ہی کرے گا کیونکہ ہم ہرے ہور سے ریٹ ہوتے ہیں اگر رابطہ کرنا ایک دو پیس چاہیے آکر وہ اپنے لئے ایک پیس لے سکتا ہے ایک ڈبٹا بھی گئے گا ایک ڈبٹا بھی دے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو ہسٹ عمین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ویمیکس ٹی وی بزنس آئیڈیاز ناظرین ویمیکس ٹی وی پہ آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت سے ناظرین بہت سے ویور حضرات بہت سے بہن بھائی اپنا ذاتی کاروبار تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لوگ اپنے کاروبار کے لئے جو پرچیزنگ کریں گے وہ کہاں سے کریں ان کو سب سے زیادہ پرابلم ہی اس جگہاں پہ آ رہی ہوتی ہے کبھی ہم کام تو کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا پہ پیسے بھی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم مال خریدیں کہاں سے تو آج ہم آپ کی یہ پریشانی بلکل ختم کرنے والے ہیں اگر ہمارا کوئی بہن بھائی لیڈیز گارمنٹس کا کام کرنا چاہتا ہے خاص طور پر سٹیچ گارمنٹس کے اندر تو آج اس ویہ راؤس پہ ہم موجود ہیں جی یہاں سے آپ کو ملنے والا ہے بہت ہی سستے پرائز کے اوپر ہول سیل پرائز کے اوپر تمام کے تمام آرٹیکل ان کے سٹیچ گارمنٹ کے اندر جی ہاں ناظرین آج ہم موجود ہیں جی رانی کولیکشن کے اوپر اور رانی کولیکشن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا رویو بتا دوں کہ ہم لوگ موجود ہیں اس کے اندر لہور کے اندر لہور میں چونگی امر صدو کے پاس جی ان کا جی بسکلی فیکٹری آؤٹلیٹ ہے رانی کولیکشن کا یہ لوگ سٹیچ گارمنٹ بناتے ہیں وقت زیادہ زیادہ کی ہے بغیر ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس ویہ راؤس کے اونر کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ہوں گے نئی مغل بھائی اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج ہمارے لئے کیا کیا آرٹیکل لے کے آئے ہیں اور کس قسم کے شوکنگ پرائز کے اوپر خاص طور پر اس سیزن کے حوالے سے جو کپڑے چل رہے ہیں وہ مارکٹ سے کتنے کم پرائز پر آپ کو ملنے والے ہیں رانی کولیکشن کے اوپر اسلام علیکم نایم بھائی کیسے ہیں آپ اچھا نایم بھائی سب سے پہلے تو ہمارے ویورزرات کو یہ بتائیں جی کہ ہم لوگ لہور میں کس جہاں پر اس ویہ راؤس پر فیکٹری کے آؤٹلیٹ پر مجود ہیں آپ کی اور دوسرا آپ کی ورائٹی جو آج آپ دکھانے والے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو ہمارے ویورزر کو کم پرائز پر ملنے والی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت کم مارکٹ سے سستی ملے گی اور سٹاف کا اس کی گرنٹی ہوگی پوری طرح سٹاف کی گرنٹی ہوگی یعنی کہ اچھی کوالٹی کا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے اس کی بیس اچھی استعمال کی جاتی ہے اور ریٹ آپ کو ہلکے کپڑے سے بھی کم ملنے والا ہے تو چلیں جی آج کے آرٹیکل کے شروع کرتے ہیں اچھا نہیں بھائی تھوڑا بتائیں ہم لوگ وقت لہور میں موجود کہاں تھے ہم لہور میں موجود ہے چونگی امر صدو چونگی امر صدو ایک اس نمبر سٹیشن میٹرو کا ایک اس نمبر سٹیشن فروز پر روڑ لہو چونگی امر صدو کا یہ ریا ہے بس سٹیشن کے بلکل ساتھ ہی قریبی ترین یہ ویرہوس ہے اگر آپ وہاں کے ان کو فون بھی کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے رسیف کر لیا جائے گا جا کے رسیف کر لے گا چلیں نہیں بھائی آج کے آرٹیکل شروع کر سیں چلیں تک یہ ہمارے پاس سائز ہوتا ہے سولہ اور اٹھارہ سولہ اور اٹھارہ اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سائز جو ہے نا وہاں ہی دیکھا دارہ ہے جی رانی کولیکشن جو بناتا ہے پورے پاکستان کے اندر بیبی گارمنٹس کے اندر سٹیچ کے اندر یہ سائز ابھی تک ہم نے کسی کے پاس نہیں دیکھا یہ جسٹ آرٹ کی کمپنی یہ بناتی ہے اس میں کتنے کلر ہوتے ہیں اس میں ایک پیکنڈ میں دو کلر ہوتے ہیں ہمارے پاس سات آٹھ اس میں کلر ہوتے ہیں سات آٹھ کلر ہوتا ہے سولہ اٹھارہ یہ ڈائیسو روپے پرائز اس کی پیکنڈ کا پرائز پانچ سو روپے ہے اس کی یعنی کہ دو سوٹ ہوں گے ایک پیکنڈ کے اندر سولہ نمبر اور اٹھارہ نمبر ایک سال سے لے کے ڈیٹھ سال ایک سال سے لے کے ڈیٹھ سال کی بچی تک اور فائف ہینڈرڈ کا یہ آپ کو پیکنڈ ملنے والا ہے دو سوٹ اس میں آپ کو دیا جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے بیس سے چھبیس بیس سے چھبیس بیبی سائز یہ بھی یہ بھی ٹوپیس ہے دو سال سے شروع ہوتا ہے دو سال سے شروع ہوتا ہے دو سال سے لے کے پانچ سال بچے تک اور یہ اس کی چھوٹی ریشٹ یہ مرینہ میں بنایا ہے ہم نے مرینہ کپڑے کے در بنایا ہے یہ کپڑا تو مومن بڑے لیڈیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اچھی نسل کا کپڑا ہوتا ہے ہوتا ہے اور تین سو پچاس روپے کا ایک پیس ہے یہ بھی پیکٹ کے ریٹس آ رہے لگے ہاں جی اس طرح آپ کو یہ پیکٹ کی صورت میں ملے گا اس میں آپ کو چار صورتہ پیکٹ ملے گا اسی طرح یہ کور خوبصورت بریٹی آگئی ہے تو غالبا ہم فینسی قسم کے کپڑے میں آگئے ہیں اس کو کہتے ہیں ویسکوس لیلن یہ اٹھائیس تیس پچھتیس چونتیس کا سیٹ ہوتا ہے اٹھائیس سے چونتیس ہاں اٹھائیس سے چونتیس یہ ہم نے سلوار کمیز بنائی ہے بھی پہلے ہم کرتا وہ فروغ بنواتے تھے اب سلوار کمیز بنوائی ہے جو بھی کسی کو چاہیے ہوگی ان کو مل جائے گی فروغ میں چاہیں کرتا شلٹ میں چاہیں سلوار کمیز میں چاہیں وہ بھی آپ کو سب کا سب ملنے والا ہے نئیم بھائی کے پاس ان کا وٹس اپ نمبر ہمیں نیچے چلا دیئے ہیں یہ فور فیفٹی میں اٹھارہ سو کا پیک ہے اٹھارہ سو روپے کا پیکٹ آئی ہے یہ دیکھیں جیک اور یہ بیبی سائی گوٹے والا سوڈ بناوا ہے بہت خوبصورت ہلکا فلکا فینسی بھی ہے چھوٹا موٹا پارٹی لیر گیا چار سو روپے کا ٹو پیس ہیں چار سو رو کا سولہ سو کا پیکٹ یہ دکان داروں کے لیے یہ دکان داروں کے لیے جی جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد فلا لینڈ ٹوپ آگیا ہمارے پاس سٹنڈر سائز فلا لینڈ سٹاف کندرہان یہ تو کافی گرم سٹاف ہوتا ہے سردیوں کے لیے ہوتا ہے جیسا ہمارے پاس کتنے کے کلر ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس پچاس سو کلر ہوتا ہے پچاس سو کلر ڈیزائن اٹھ اٹھائیم آویل ہوتے ہیں یہ ٹوپ کتنے کا ملک کرنا ہے یہ سٹنڈر سائز سٹنڈر سائز بھی ہمارا بڑا سائز ہے سٹنڈر سائز آپ کو ملنے والا ہے صرف صرف دو سو پچاس رپے میں اور سو پلاس ڈیزائن ان کے پاس موجود ہیں جو کہ ان کی کیٹالاگ میں کافی سارے ڈیزائن موجود ہوں گے یہ مرینہ میں ہم نے ٹوپ بنایا ہے مرینہ کپڑے کندر ٹوپ ٹوانٹی ٹوانٹی میں ٹوانٹی ٹوانٹی مرینہ میں ہاں جی ہر کپڑے کی گرانٹی ہے کہ اگر کسی کسٹمر نے مگوایا کہ کپڑا خراب ہو گیا وہ واپس بیج دے گا اس میں یہ نہیں ہو گیا کہ کسٹمر ڈیلیوری دے گا ہماری ہو گیا سارا خرچہ اگر خراب ہونے کی صورت میں وہاں سے واپس مگوانے کا خرچہ بھی آپ کا ہوگا ہاں 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 خرچہ کیا بات ہے جی یہ تین سو کی شیلٹ تین سو بیس کی دے رہے تھے تین سو کی شیلٹ کر دی یہ جی آج کے بعد آپ کو ملے گی مرینہ ٹوانٹی ٹوانٹی کی شیلٹ رانی کلیکشن نایم بھائی کے پاس یہ لیلنگ کلادہ ہمارا ہے یہ ائرلین بنی ہوئی ہے ائرلین بلاک پرنٹنگ ہے لیلنگ کے اندار زبرداز یہ پھر بلاک پرنٹنگ کسٹمر کہتے ہیں خراب ہو جائے گا یہ خراب نہیں ہوگا یہ خراب ہوگا شیلٹ ہماری واپس ہو جائے گی لیکن نایم بھائی وہ تو دھلنے کے بعد پتا چلے گا دھلنے کے بعد استعمال پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس کو رام سے کپڑا یا نازو کپڑا ہوتا ہے یہ کہہ نہیں سکتے کہ برینڈ کا کپڑا ہوتا ہے یہ برینڈ نہیں ہوتا ہمیں جوڑ بولیں گے آپ کے ساتھ یہ دو تین سیزن نکالنے والا کپڑا ہے لیکن دو تین سال بھی اگر ایک ہی لیڈیز کی شلٹ گزار جائے تو بہت لونگ ٹائم ہوتا ہے لیڈیز تو پندرہ بیس دن مہینے بعد چینج کر لیتی ہیں اس کے کیا پرائز ہیں جی اس کے دو سو سی روپ ہیں دو سو سی روپ ہے اور اس میں کتنے کے کلر آپ کے پاس مجھے ہوگا ہے دس سے بارہ کلر سکیم کے ساتھ دو سو سو سی روپ ہے آپ کے اندر آپ کو یہ لینڈ فراک ملے گی بلوک پرنٹنگ کے اندر یہ بھی بلوک پرنٹ ہے یہ بھی بلوک دائی اینڈ آئی کرویا ہے یہ لارج سائز ہے یہ لارج سائز ہے یہ لارج کا سائز کیا بناتے ہیں یہ ٹوانٹی تھری بنا رہے ہیں چلٹ سائز اور انتالیس اس کی لینڈ ہے انتالیس لینڈ اور ٹوانٹی تھری یہ تو واقعی بہت زبردست کام ہو گیا جی اور مومن ہماری لیڈیز کو جو انسا ہے لارج سائز کے اندر پرابلم ہوتی تھی جو آج کے بعد آپ کو نہیں ہونے والی رانی کولیکشن کے اوپر یہ ساڑھے چھے سو کا ٹوپیس دے ہیں کہ اگر کسی نے ٹوپیس لینا ہے تو اگر کسی نے سنگل شیل لینی ہے تو پھر تین سو روپے کی شیل ملے گی اس کو چھے سو پچاس روپے گا پھولی ڈولی سلوار ہے اس کی اس کے ساتھ وہ کیٹلوگ میں لگی ہوئی ہے یعنی کہ شیل بھی لے سکتے ہیں اور ٹوپیس بھی لے سکتے ہیں ٹوپیس بھی آپ کو مل جائے گا یہ لیلن کی لارج شیلٹ آگی ہے یہ بھی لیلن کی اوپر کپڑے اس کی بیٹس پلاس چلسٹ ہے اور اٹھتیس انتالی لینڈ ہے اس کی بھی یہ بھی لارج سائز ہے یہ بھی لارج سائز ہے لیڈیس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہونے لگی یہ کتنے کا پیس ہے یہ تین سو تیس روپے کی شیلٹ ہے تین سو تیس روپے میں یہ لیلن کی شیلٹ میں لے گی اگر ٹوپیس کسی نے بنانا ہے تو تین سو کے اس کے ساتھ ٹوزر لگے گا چھے سو تیس روپے کی ٹوپیس بن جائے گا چھے سو تیس کا ٹوپیس بن جائے یعنی کہ آپ کو بس ٹوپیس کی صورت بھی موجود ہے اور خالی شیلٹ کی صورت بھی موجود ہے یہ دوری فراغ آ جاتی ہے یہ جی دوری فراغ آ گئی سٹنڈر سائز سٹنڈر سائز کے در یہ کیا سٹاف ہے یہ بھی لیلن ہے اٹھار اٹھار لیلن ہی استعمال کرتے ہیں یا مرینہ استعمال کرتے ہیں اس میں کتنے کے ڈیزائن آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کے بیچے ہمارے پر دس بارہ کلر پڑے ہوئے ہیں دس بارہ کلر اور ڈیزائن آپ کو مل جائیں گے یہ لیلن سٹاف کے اندر ہے دوری فراغ ہے جو کہ بزار میں عمومان 600-700 رپے کی سیل ہو رہی تھی اب نائم بھائی ہمیں کتنے کی دینے والے ہیں جن سے بتا کرتے ہیں یہ ساڑھے پانسو کی دے رہے ہیں پانسو پچاس رپے کی یعنی بزار سے آپ پچاس ہاتھ رپے سستی دے رہے ہیں اس کا ساتھ اگر ٹوپیس بنانا ہے تو ایک سو اسی رپے کا پجامہ لگے گا ٹوپیس بن جائے گا ایک سو اسی کا ٹروزر لگے گا اور یہ ٹوپیس بن جائے ایک کس چیسٹ ہے اس کی اور انتالیس لینٹ ہے اس کی انتالیس لینٹ ہونے کس چیسٹ کے ساتھ ہم نے چور سائز نہیں بنایا سائز کھلا ڈولا بنایا اور یہ خدر کے بارے معمومن ہوتا ہے جی کہ یا تو یہ اپنا شیلنگ ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے شیلنگ کا وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ سٹنڈر سائز ہماری جگہ نہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا یعنی کہ آپ نے اتنی کنجیش اس میں پہلے ہی رکھی ہے کہ اگر شیلنگ ہونے کے بعد بھی یہ سائز اس کا ٹھیک رہے گا اس پہ آ جاتا ہے آرمو میں یہ ہم نے بڑا بنو آیا آرمو ہول اس کا ٹھیک ہے یہ پھنس جاتی ہے نا شیلٹ یہ نہیں پھنسے گی یہ نہیں پھنسے گی کھولی ڈولی آئے گی یہ سٹیچنگ کے اندر انہوں نے کافی چیزوں کی کوالٹی کا دھیان رکھا ہے اور سب سے بڑی بات نایم بھائی نے بتائی جی کہ اگر یہ شیلنگ ہو جاتا ہے تب بھی آپ کو پریشان ہونے کہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے ہی اتنی کنجیش دی گئی ہے کہ شیلنگ ہونے کے بعد یہ اپنے سائز کے اوپر دوبارہ واپس آ جائے گا نایم بھائی اس کے اندر آپ کو ملنے والا ہے کتنے میں ملے گا پانسو اسی میں پانسو اسی روپے گا ٹو پیس خدر گا اس کے اس کے بھی جو لارج سائز ہو گیا ٹوانٹی تھری چسٹ میں ہو گا وہ ساڑھے چھے سو ہے ٹو پیس وہ ساڑھے چھے سو روپے یہ سنڈر سائز اسے بڑا کیٹلوک میں تمام لگے ہوئے اٹیکل میرے پاس یہ جی آگے ہے یہ امریٹری ہے امریٹری والی شیلٹ ہے ہاں جی یہ ساری کڑائی کروا یہ اس کے اوپر اپنے گلے کے اوپر اور یہ اس کے دامن پہ بھی لیس ویس لگی ہوئے اس کو بھی فینسی کیا گا خوبصورت بنایا ہوئے یہ کتنے کی شیلٹ ہے یہ خالی شیلٹ کو لے گا تو چھے سو روپے کی اگر ٹو پیس کو بنایا گیا لینی ہے تو چھے سو روپے کی اگر ٹو پیس لینا ہے تو ساڑھے آٹھ سو کا ساڑھے آٹھ سو روپے یعنی کہ دو سو پیس بنایا ہے تو ایک ہزار بے کا تری پیس بن جائے گا ایک ہزار بے میں تری پیس بھی مل جائے گا ایٹھ فیفٹی بھی آپ کو ٹو پیس بھی مل جائے گا اور سکس فیفٹی میں آپ کو یہ سکس ہنڈر میں شیلٹ مل جائے ٹوانٹی پلاس جسٹ ہے اس کی کیا بات اس میں کتنے کے ڈیزائن آپ کے پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس چار سے پانچ کلر ویلی بل ہیں چار سے پانچ کلر سکیم کے ساتھ یہ ویلی بل ہے بہت ہی خوبصورت آٹیکل آگے چلتے ہیں یہ بھی ایک اور لارڈ سائز کا ٹو پیس پانچے کے اوپر بوٹم کے اوپر بھی آپ نے لیس ویس لگائی بھی ہے زبردست جی نائم بھائی یہ بھی لیلن سٹاف کے اوپر ہے یہ بھی لیلن میں ہے یہ کتنے کا ٹو پیس ہے یہ ساڑھے چھے سو کا ٹو پیس ہے چھے سو پچاس روپے چھے سو پچاس کا ٹو پیس ہے اچھے یہ جو بھی ہم نے سارے ڈسٹس کار رہے ہیں چھے سو ساڑھے چھے سو روپے میں ٹو پیس بان رہے ہیں آپ کے اگر کوئی یہاں سے لے کے جاتے تو آگے جا کے وہ سیل کتنے کا کرے گا یہ کم سے کم جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساڑھے چھے سو کا ٹو پیس ہے یہ کوئی مجھ سے لے کے جاتا ساڑھے چھے سو میں وہ اپنے کسٹمر کو بتائے گا بارہ سو تیرہ سو پھر کسٹر آپ کو پتا ہے پرچون میں بیس ہوتی ہے یہ ہزار روپے کا ایزی لی رام سے بکھ جے گا یعنی کہ ایک ہزار روپے کا وہ رام سے سیل کر سکتے ہیں اور رام سے سیل کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا زبردست اب آجاتے ہیں فینسی کے ذرا لے جی اب آم آگے جی فینسی کے اندر اور پالٹی ویر کا کیونکہ آج کا سیزن جار رہا ہے سردی کا موسم ہے جی یہ آگیا پالٹی ویر جی نہیں بھائی یہ تو بہت خوبصورت آٹی کا بنائے بھائی جی کیا کپڑا ہے جی اور اس کے پر کام کا سوائے سر یہ شبنام ہے شبنام وہ اوپر تلے کا کام ہوا ہے شبنام کے اوپر تلے کا کام کیا ہویا ہے اور ساتھ اس کے یہ مسوری کا ٹروزر اچھا جی یہ شلٹ کتنے کیا یہ خالی شلٹ لیں گے ساڑھے چھے سو کی اگر ٹوپس لیں گے آٹھ سو ستر پے کا آٹھ سو ستر پے کا ٹوپس بن جائے گا ان کا اور یہ ساڑھے چھے سو ستر پے کی شلٹ یعنی یہ بھی ہزار پے کے قریب اس کا تھری پیس بھی بن جائے آرام سے ہاں ہزار پے کے قریب اگر کسی نے بیچنا ہو تو آرام سے پندرہ سو بتا کے تیرہ سو کا بارہ سو کا پہ دوڑہ سو بچ جاتے اچھا نائی بھائی یہ بتا ہے ہمارے ویورزرات کو کہ کوئی بھی شخص دوسرے شہر سے آپ سے مال مگواتا ہے تو کم سے کم کتنے پیس مگواتا ہے کم سے کم میرا لکھا ہے اس پہ ورسائپ پہ ایٹ اٹو میسی چلا جاتا ہے کسٹمر کو کم سے کم بیس سے پچیس کا اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ کم سے کم ہورسیل پہ بیس سے پچیس پیس دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یہ کرتے کوئی کسٹمر کہتا ہمیں دس پیس دیتے ہم دے دیتے اس کو دس پیس بھی یعنی دس پیس بھی کوئی بندہ آن لائن آپ سے پرچیز کر سکتا ہے ہاں انشاءاللہ کرتے ہیں دس پیس بھی کر سکتا ہے دس بھی دیتے ہیں ان قریب آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت ہی زبردست قسم کی آفر ملنے والی ہے رانی کلیکشن کی طرف سے جو شاید اس سے پہلے آپ نے کسی بھی ڈیلر سے نہیں سنی ہوگی بہت ہی زبردست قسم آپ کو فیدہ ہونے والا ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے ایک دو آرٹیکل کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہ جی لیلنگ اندر چھوٹا نہیں بنایا بہت بڑا بنایا یہ آگے جس کے ساتھ لیلنگ کا دو بٹا دو بٹا آگیا پوری شال ہے یہ تو ہے چدر بنی ہوئی وہ بھی ہم بریڈیڈ ہے زبردست نہیں بھائی اس تھری پیس کے اندر آپ کے پاس کتنے کے ڈیزائن آگیل ہوکے ہیں چار سے پانچ کلر چار سے پانچ کلر ڈیزائن آپ کے پاس علاگلہ کافی سارے آویلیبل ہیں اس کے ساتھ اس کا ٹوزر کا جو ہوتا ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی اس کی کڑائی کے اوپر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اوپر سے یہ دیکھے جی بہت خوبصورت آرٹیکل یہ تھری پیس سوٹ ہمارے ویور کو کتنے میں ملے ہوئی صرف یارہ سو میں گیارہ سو روپے کا تھری پیس فینسی تھری پیس فینسی زبردست کیا بات ہے جی اس کے علاوہ ہم نے سموک سلک میں فروگ بنائی ہوئی ہے سموک سلک یہ بھی ٹوپس ملنے والا جی آپ کو کیا بات ہے جی زبردست کھلے ڈولے سائز اس کے ساتھ بیل بوٹم یہ دیکھیں جی ناظرین بہت ہی زبردست قسم کے فلیر کے ساتھ یہ تو فروگ بنائی ہے آپ میں جی پھر کلیوں والی فروگ ہے یہ دیکھیں نا ساری کلی ہیں جی ہا جی اس کے اندر ساری کلیاں لگی ہیں بہت ہی خوبصورت خوبصورت اب مل شکل اس کے اندر آپ کے پاس کتنے کلی ہے اس کے اندر چھ سے سات کلی ہے ٹھے سے سات کلی ہے اس کا سائز کیا سٹنڈر سائز ہے اس کا سائز سائز ہے فیفٹی سے پلاس سائز فیفٹی پلاس فلیر ہے بہت زبردست آٹھے میں آئیے اور اس میں آپ کے پاس پانچ کلی ہے مجود ٹھے کپڑا نہیں ہونا کی نہیں بھائی یہ خوبصورت سا ٹوپیس کتنے کا ملے گا جی ہمارے جیسی صرف یارہ سو روپے میں ٹوپیس گیارہ سو روپے کا فینسی ٹوپیس یہ ملنے والا ہے اگر اس کے ساتھ اس کے ساتھ ڈبٹا میں سوری کا لگاتے ہیں تین سو پچاس کا ڈبٹا کس کوئی ٹوپیس ہم گواہ لیتا ہے ڈبٹے گروہ میں ہوتے ہیں تو اس کو یارہ سو کا ٹوپیس اگر وہ لگائیں گے ڈبٹا لگائیں گے چودہ کسو روپے کا بن جاتا ہے زبردست یعنی کہ ٹوپیس بھی مل جائے گا اور تھری پیس بھی مل جائے گا یہاں پہ زبردست ہوگا جی بہت ہی آخری آرٹیکل بہت ہی خوبصورت تھا اب ہمارے ویورز رات کو ہم چاہیں گے نہیں بھائی آپ اپنی وہ خوشخبری سنائیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا سارے ہم نے خوشخبری دینی ہے جس نے دس ہزار کی شوپنگ کرنی ہے ہم سے اس کو لہور سے آل پاکستان میں ڈلیوری فری پورے پاکستان میں ڈلیوری فری ملنے والی جو بھی ریسیلر آپ سے مال مگواتا ہے ریسیلر مگوالے گھروں میں مگوالے ظاہر دس ہزار کی شوپنگ تو ریسیلر ہی کرے گا ایک دو پیسوں والے ہم سے رابطہ نہ کریں کیونکہ ہم ہارے ہور سے ریٹ ہوتے ہیں اگر رابطہ کرنا ایک دو پیس چاہیے تو ریٹیر ایڈ میں دیں گے ہم یعنی اسے تھوڑا تھوڑا سا مارجن زیادہ کر گیا تھوڑا سا مارجن زیادہ سوڑ پر مارجن زیادہ ہوگا پھر دیں گے ایک دو پیس ٹھیک ہو گیا ویسے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں دس سے بیس روی مگوالے اس کا فیدہ آپ لوگوں کو بھی نہیں ہوگا وہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے خول سے پرائز ہے اگر آپ دوسرے سیٹی میں بیٹھیں تو اس کے پر جتنے ڈلیوری چارجز پڑ جائیں گے اس سے بہتر ہے کہ انہی کا مال پورے پاکستان میں دکانوں پر لگا ہوتا ہے آپ کسی بھی شوپ کی پر سے پرسنل استعمال کے لیے لے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پرسنلی ویزٹ کرتا ہے آپ کے ویراوس پہ یہاں آکے وہ اپنے لیے ایک پیس لے سکتا ہے ایک پیس لے سکتا ہے ایک ڈبٹا بھی گئے گا اگر آپ پرسنل استعمال کے لیے آتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ ویراوس کا ویزٹ کریں یہاں پہ آئیں لہور کے اندر موجود ہے حملے چونگی امرسدو کا یہ ایریا ہے فروزپور روڈ کے اوپر آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت زبردست قسم کے آرٹیکل تھے اور ایسے ہول سیل کی ڈیلر کی ویڈیو جو ان سے بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے ہمارے چینل کو کر لیں سبکرائب اس کو لائک کریں اور شیئر لازمی کریں تاکہ اور بھی بہت سے آپ بہن بھائی اس ویڈیو سے فیدہ اٹھا سکیں